موسیقی السلام علیکم تو آج ہم حاضر ہوئے ہیں سال انیس سو ستاون کی آخری فلم کے ساتھ جو ستائیس فی نمبر پر ریلیز ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہم انیس سو ستاون کو الویدہ بھی کہیں گے تو ناظرین اس فلم کا نام تھا پاسبان موسیقی یونائٹڈ فرینڈز پروڈیکشن کے تحت ریلیز ہونے والی اس فلم کے پروڈیوسر اے قیوم اور ایم رفیق تھے اس فلم کی ڈائریکشن میں حیدر شاہ کا نام منظر عام پر آیا اس فلم کے مصنف عزیز میرٹ ہی تھے کیمرہ کے شعبہ پر اگر نظر دوڑائیں تو رشید چودری تھے جنہوں نے اس کی اکس بندی ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں کی اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے جنہوں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے آئیے دیکھتے ہیں اداکاری کے حوالہ سے اگر بات کی جائے تو اس فلم میں ہمیں سبیحہ خانم اسلم پرویز نیلو آشا پوسلے نسرین زریف آصف جہ نگھت سلطانہ علاؤ الدین غلام محمد نسرت کاردار ساکی بیبو شاکر زہور شاہ اور شاعر مشیر کازمی کے ساتھ بڑے نام دکھائی دیتے ہیں اس فلم کے گانوں کی تخلیق میں کون کون سے لوگ شامل تھے آئیے دیکھیں اس فلم کی شاعری میں تنویر نکوی تفیل ہشیار پوری حزین قادری عزیز میرٹھی غلام ربانی اور سروش دہلوی جیسے بڑے نام دکھتے ہیں دھنے ترتیب دینے کی صف میں رشید اترے تن تنہا اس میدان میں نظر آتے ہیں گلوکاروں میں زبیدہ خانم کوسر پروین ناہید نیازی سلیم رضا اور زریف شامل تھے اس فلم میں کتنے گانے شامل کیے گئے اور وہ گانے کس کس گلوکار نے گائے آئیے دیکھئے اس فلم میں بھی معصوم کی طرح دس گانے شامل کیے گئے جن میں زبیدہ خانم کے بیت چلی ہے رات سنم تُم نہیں آئے چھپ چھپ کے سنم تجھے میری قسم چھپ چھپ کے سنم تجھے میری قسم دنیا ہے تماشائی اے میرے سنم آجا دنیا ہے تماشائی آ میرے سنم آ جا میرے سنم آ جا ہو جائے نقشوائی آ میرے سنم آ جا میرے سنم آ جا میں بغداد کی جادو گرنی جادو میرا کام سب کو سلام یہ آنکھیں پی مانے کوئی مانے یا نہ مانے کوسر پروین کے آنسوں کی عرض ہے آنسوں کی دعا سن لیجئے دل تھام کے سن بیتاب جگر کا افسانہ زبیدہ خانم اور زریف کے کل تک تو ایک تھے آج بنے دو دو سے تین بن جائیں ایسا جادو ہو نحید نیازی اور سلیم رضا کے زیارت کو نگاہیں منتظر ہیں زریف کا دل شاد بھی حیران بھی ہے اس فلم میں زبیدہ خانم نے پانچ کوسر پروین نے دو اور زریف نے ایک سولو گیت گایا جبکہ زبیدہ خانم اور زریف نے ایک دو گانا اور نحید نیازی اور سلیم رضا نے ایک دو گانا گایا انیس سو ستاون کے سال کی یہ آخری فلم ستائیس دسمبر بروز جمعہ کو نمائش کے لیے پیش کی گئی اور سال کی تیرمین اوس درجے کی فلموں میں اس کا شمار ہوا تو ناظرین یہ تھا فلم پاس بان کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں شامل اپنے کسی بھی پسند دیدہ اداکار اداکارا گلوکار گلوکارا ایکسٹرا اداکار ایکسٹرا اداکارا موسیقی موسیقار یا کہانی کے بارے میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا مزید کچھ جانتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل کے لیے بہتری کا باعث ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں اس کے ساتھ ہی 1957 کی فلموں کا اختتام ہوا امید ہے آپ کو ہماری تمام فلموں کا ریویو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں 1958 کا انٹرڈیکشن لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اس کے بعد 1958 کی فلمیں ہم اور آپ گلفان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ